یہ ہے آج کی موڈرن کار اور یہ ہے آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے یوز کی جانے والی وحیکل یہ ہے آج کا موڈرن فون اور یہ ہے آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے یوز کی جانے والا فون یہ ہے آج کا ایڈوکیشن سسٹم اور یہی تھا آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے ایڈوکیشن سسٹم آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے بھی ایڈوکیشن سسٹم کے اندر یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ اچھے نمبر لیں اور کسی اچھی کمپنی میں نوکر لگ جائیں آج کے ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا کہ آپ اچھے نمبر لیں اور کسی اچھی کمپنی میں نوکر لگ جائیں یہ جو ٹیکنالوجیز اور یہ لیکشری ایکسپینسیو چیزیں یہ سپورٹس کار وغیرہ یہ جو اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں یہ ایلیٹ کلاس یعنی کہ امیر لوگوں کے لیے ہے ہم میڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے کیا ہے یہ سڑاو ہے ایڈوکیشن سسٹم جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی نہیں ہے ایک کمپنی کے اندر نوکر لگنے کے لیے اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جب تھوڑا سا ریسیشن آتا ہے جب تھوڑی سی ملک کی جی ڈی پی گرتی ہے جب ملک کے تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ ایمپلوئیز کو ایسے باہر نکال کے پھینکتے ہیں کمپنی سے جس طرح سے چائے میں سے کوئی مکھی نکال کے باہر پھینکتا ہے اگر نہیں یقین تو جا کے گوگل کر کے دیکھ لو امریکہ کے اندر تھوڑے سے برے حالات آئے ہیں تھوڑی سی ان کی جی ڈی پی ڈروپ ہوئی ہے فیس بوک نے گیارہ ہزار ایمپلوئیز کو باہر نکال کے پھینک دیا ایموزون نے دس ہزار ایمپلوئیز کو باہر نکال کے پھینک دیا اس سارے واقعے سے ہمیں یہ چیز سمجھ جاتی ہے کہ ایڈیوکیشن سسٹم آپ کو زیرو ویلیو دیتا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر ہر کوئی بزنس کرے گا تو بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکر کون ہوگا کام کون کرے گا اس چیز کو سمجھیں کہ ہر ایک انسان کی سوچ کو بدلنا ایمپوسیبل ہے میں تو انہیں ایک دو پرسنٹ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جن کے مائنڈ میں تھوڑی بہت اقل ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم بخواس ہے اس میں کچھ نہیں سکھایا جاتا جن کے دلوں میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے کہ ہم وزرس والی سائر جائیں ہمیں نوکر نہیں بننا باقی کے جو 97-98 پرسنٹ لوگ ہیں ان کی سوچ کو تو بدلنا جا ہی نہیں سکتا ایمپوسیبل ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکروں کی کبھی کمی نہیں ہونے دیں گے